بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا رین ایک میں یہاں ہو صبح صویرے کے ٹوٹ کے سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین درجہ شرارت کی ٹیم کے ساتھ ابرار آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے ناظرین زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح جرائم میں بھی رجانات بدلتے رہتے ہیں جرائم کا آغاز چھوٹی موٹی چوریوں سے ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ مجرم ترقی کرتے کرتے رازنی اور ڈکیٹی کی وارداتیں کرنے تک پہنچتے ہیں جب مجرمان میں سنیورٹی کا احساس بیدار ہوتا ہے تو وہ اپنے گروہ کو منظم کرتے ہیں اور پھر بھتہ خوری اور اغواہ برائے تاوان سمیت دیگر سنگین جرائم کا آغاز کرتے ہیں تھانہ درجہ شرارت کی حدود میں بھی اغواہ برائے تاوان کی ایک واردات ہوئی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ مجرمان کا کیا بنتا ہے اوور ٹو تھانہ او بشیرہ جی سار جی سار جی کے بچے تجھے پتا نہیں ہے میں کتنا سخت ایسے چھو ہوں میں تو اتنا سخت ایسے چھو ہوں مجھے بخار چڑ جائے مجھے ٹیکہ نہیں لگتا دیر دیر سو سرنج جایا ہو جاتی ہے تو سار جی دعائی پھر جگ میں ڈال کر پیتے ہیں تو بگواس بند کر مجھے یہ بتاؤ کہ لسٹ جتنی بھی ہے اس علاقے کی جتنے چور ڈکیت جواریے اور کنٹ اٹھے ہیں سب کی لسٹ شام تک مجھے چاہیے ادھر اچھا یہ دن میں ڈکھ لے نا تم سار جی کرنا کیا ہے اوہ ان کو نئی ریٹ لسٹ دینی ہے تھانے کی بہت اچھے سار جی آپ نے تو مجھے ڈرائی دیا تھا میں نے سمجھا کہیں آپ فرشناس افسر تو نہیں یہ بتاؤ حوال دار ہلا کنکہ کدھر ہے آیا نہیں ابھی تک سار جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں اس کی بیوی ہوں کیا مطلب ہے تمہارا سار جی کال نیری چلی ہے ہو سکتا ہے کہیں اڑ گیا ہو اور میرے کہنے کا مطلب یہ ہے سار جی کے کال تو ادھر تھانے سے ہی گیا ہے اس کے بعد اس کا آتا پتہ ہی نہیں لگ رہا سار جی تو فون کرانا اس کو سار جی اقتاری مرتبہ فون کار چکا ہوں سار جی ہائے ہائے سچو ساب ہاں کی ہو یاں کی گلبی پی کاؤن ہو تمہیں ہائے 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 مجھے نہیں جانتے میں اس تھانے کی بہو ہوں بہو سار جی یہ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اے کوئی تھانے کا بیٹا بھی ہے سار جی یہ ہلاکو خان کی بے وہا ہے میرا مطلب ہے کہ سار جی بیوی ہے سار جی پچھلے افسر جو بیٹھتے تھے یا پہ اس کو اپنی بہو مانتے تھے وہ سچو جی تھے وہ بجرگ آدمی تھے میں تو جوان آدمی ہوں سار جی آپ جوان ہے تو پھر میں تو چھلے میں ہوں نا بات سنیں آپ اپنا سٹیٹس اپ ڈیٹ بعد میں کر لیجی گا فیلال مجھے میرا سرطاج رہا کر دیے پہلے یہ تو کلیر کرو کہ تم ہلاکو ہاں کی بیوی ہو یہ سرطاج عزیز کی بیوی ہے کیسے باتیں کر رہے ہیں آپ میں ہلاکو کی بیوی ہوں مجھے میرا سرطاج چاہیے ہوا کیا ہے بیوی اس کو ہوڑا کیا ہے اسے چو صاحب جی کل صبح سے نکلا ہوا تھانے کا کہہ کے اغواہ ہو گیا ہے اغواہ ہو گیا سار جی وہ تو کل تھانے سے ادھر ستنخواہ حصول کر کے گیا ہے سار جی اپ آبی جی آپ کو کسے نے بتایا ہے اغواہ کارا نے بتایا اور میرے موقع نے میں دسنا سی کیا کہا اغواہ کارا نے پھون کر کے بتایا جی انہوں نے مجھے کہ تمہارے خامدہ بارے قبضے میں اور تو اور پچیس لاکھ تاوان کا مطالبہ کیا انہوں نے سن لیں سار جی پچی لاکھ کا اس بندے کا مطالبہ کر رہے ہیں اللہ کہ بندہ ٹکے کا نہیں ہے اور پاپی جی فکر نہ کرو آپ کا خامد بھی آئے گا جو اس کی جیب میں تنخواہ ہے وہ بھی آئے گی لیچ میں ہزار پیا کم ہوگا کیونکہ مجھے چاہیے جی سار جی دستہ تیار کروے جناب پٹھے وڈنالی داتری دا یا آری دا دستہ تیار کر ہلاکو خان کی باز ہے اب ہی کے لیے جی سار جی اگل آگوے اگل آگوے اگل آگوے اگل آگوے اگل آگوے اگل آگوے اسلام علیکم سار جی ادھر آئے اور جناب ادھر آئے اور سار جی آپ کے در لک رہے ہیں جی ادھر آئے باہر آئے ہوئے آجائیں جناب آجائیں یہ دیکھیں ادھر آجائیں کچھ نہیں کہتے ہیں ہم تو ڈار کہتے ہیں کہ کئی پڑس مقابلہ تو نہیں ہو گیا سار جی اپنا بندہ سمالیں جی توسی تے بندہ اینجی دینا ہے جی میں اسی پیزا آٹر کیتا ہے پیزا بھی اسے سستہ ہوتا ہے جی جب بیمار بندے آپ نے سارے پولس میں رکھے ہوئے ہیں تین کینٹے لاغے نو اسی غوا کیتا پہلے کڑکی لیاں دی پھر تاگیدہ سی دو ماں پرامانے رہا لکے جال بڑے ہیں پھر چمٹا لیا جلے پیاں کٹنالے کلو جڑا انجنجی کرتا وہ دلالے نو بھڑھ کے میرے پرانے کی ترک کیا سی جی جیب چرک کیا سی بھڑھ جیب میں رکھا ہے جیب میں رکھے پھر ہم اپنے ڈیرے پہ لے کے گئے ہیں جی یہ دو چار دن اور رکھتے کیا تمہیں تکلیف کی ٹھے رہے دو چار رہو تم میرے سارے کا منڈے ہو گال کی ہوئی اسی گالے کیا ہونی تھی جی ہم نے دونوں نے مشورہ کیا کہ کسی کو پکڑ کے لاتے ہیں ہم مشورہ کر کے باہر نکلے ہیں کام کے لیے تو یہ فون پر کسی سے باتیں کر رہا تھا کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے ہم نے اسے ٹھا کے اپنے ڈیرے پہ لے کے گئے ہیں تو وہاں جا کے کہتا ہے جی مجھے کوئی گرم ٹروزر دے دیں میں نے کپڑے چینج کرنے ہیں ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں پیسہ آنا ہے اس کے پیچھے سے یہ ہاں اس کو گرم ٹروزر دیا ہے انویسٹ کیا ہم نے وہاں پہ جی کہتا جی ذرا LCD لگا دیں ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں LCD لگا دی ہے کہنے لگا یار دیکھو پہلی بار میں آیا ہوں کوئی پیزا مگو آلو اچھا سا میں لینے نکلنے لگا ہوں تو پیچھے سے واج دیتا ہے کہتا ہے یار سستا پیزا نہ لانا اچھے والا لانا ہے اے پہلا ڈاکہ جیڑا سانو پلے ہوں پہنڈے کوئی گل نہیں اسی انہوں نے وچھوں پیسے کڑنگے میں پیزا لے کے واپس آیا اس کو پیزا کھلایا تھا کہتا ہے کوئی اچھی سی چائے بنا دو اچھے چائے پین تو بعد ایک گل غورنل سن لینا ساپ آدھر اے نوے گل سمجھا دیو جے میرے تھلے کالا کوڑا فیر آ گیا تے عدالت تو لے کے تھانے تک توڑ تو سوا کچھ نظر نہیں جیانا اے ان کو پیزا دے پیسے دے دوئے تیڑی میرے بار نہیں اے اکبال حسن کی پوشل مات بنو اے اے یہ تھانا ہے کوئی تمہاری پھوپی کا ویڑا نہیں ہے تو سوٹی چھڑ دے یارنا بیلیڈ کھیڑ رہی ہیں ہوندی تنوے ہمیں پیسا پاؤں دا پھر اے آپ لوگوں کی بڑی میرے بانی بھائی صاحب آپ بہت اچھے لوگ ہیں آپ میرے خواہن کو صحیح سلامت لے آئے یار تم لوگوں کو اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی داس روپے کی چینی لیتے پھینکتے رہتے یہ کھاتا کھاتا آپ کے گھر پہنچ جاتے آہ یہ آئیڈیا تو ہمارے ذہن میں آیا ہی نہیں اے ایسی بندے چکنے کوئی کیڑے نہیں کٹھے کر دے ایک بات تو بتا ہے یہ پہنے نہیں نہیں مطلب ساڑی یہ پہنے اے نوہ آخری وری روٹی کا دکھ ہوا ہے اسی ہائے ہائے میں تو روز اپنے ہاتھوں سے اسے روٹی ڈالتی ہوں میرا مطلب ہے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہوں ہاں 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 تو اس کی چاہتی کی طرح ہے موہ تو دیکھنا موہ دا لگتا جی میں اس پچھلے سار روزہ راکے نے گھولی آئی چیک کرو ہے دا کوئی پیپ تو نہیں پھٹا ہوا میرا خیال جو تو روٹی کھا میں نہیں تھے ہاتھ راکھ لیا گر تو یہ تو لیک لگتا ہے ملنو تو دا میدہ نہیں کوئی سویس بینک لگتا آپ خود بتائیں صاحب آدھر صبح صبح جب دو نوجوان ڈاکو گھر سے روزی کی تلاش میں نکلے اور گاہ کیسا مل جائے جس پر اپنا خرچہ ہو جائے تو اس ڈاکو پہ کیا بیٹے گی صاحب آپ بتائیں صاحب آدھر اور ڈاکو کے بچے کیسے پڑیں گے اور ان کی بیوی کی خواہشات کیسے پوری ہوگی ان کے گھروں کے بل کیسے تریں گے صاحب کیسے تریں گے بات تو تم نے ٹھیک کی ہے اب تم بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں بس صاحب آدھر اگر آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں تو پلیز اتنا کر دیجئے کہ جیڑی ساڑی لاغت آئیے ہو نا کلول دعا دیو میں ہور کجھ نہیں مانگ دی رہے منو لال چڑھا دے جوڑا دینا لے ہو وے ڈاڑا گوڑا اسی تاڑی کو تمہار نہیں مانگ دے ساڑی جڑی لاغت آئیے سنوہ واپس کر دے بس پساؤ دے کنوں دے تو ہاں کھوائے نہیں منو ساڑی پلیز ہماری مدد کریں جو ہماری لاغت آئیے وہ ہمیں واپس دلوائے پلیز اور تم کو شرم آنی چاہیے پہلے یہ دیکھو اس کو اگوا کیسے وجہ سے کیا ہے تم لوگوں نے آئیے سی جیدو دیرے تو باہر نکلے ہیں صاحب آن جی اے فون تے کسی نہ گل کر رہا سی کہ تینوں میں کوٹھی لے دیاں گا تینوں گڑھی لے دیاں گا تینوں پیرس لے جاں گا اور بیزا لوا کہ تینوں لنڈن کی سہرے کرواؤں گا بس تو ایک مرتبہ میری ہو جا ایک بار میری ہو جا میں پھر تیرا ہو جاؤں گا یہ کہا تو جاتی ہاں بھئی موچھے تو پوری تنخان ہی دیتا محینے کی یہ بھول دی کو کن نہ گھر رہے دیکھ رہے ہو اس کو بین بولا ہے اس کا گھار خراب ہو رہا ہے اس کو پکڑو گھار خراب ہو دیکھا اچھاں موریاں ڈیاں پھنا نہیں بڑو یہ چھوڑو میری بات س çık آج دو بیują یہ انمریٹ بھلا کی ہوا ہے جی اہاں سہرہ بننو جگہ نہیں سکتا جل سے ایک ہی بات نکلتی ہے آج کنفرم ہو گیا جاٹتی ہے گیا سارے سجدے گئے گئے نے پچھلے دلات مارت کی ناظرین مواشرے میں توازن قائم رکھنے کے لیے انصاف کا ہونا بہت ضروری ہے انصاف وہی نہیں ہوتا جو عدالتوں سے ملتا ہے بلکہ وسائل اور مواقعوں کی منصفانہ تقسیم بھی انصاف کے تقاضوں میں شامل ہے کیونکہ لوگوں کو جب وہ نہیں ملتا جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں تو پھر ان کے اندر ایک منفی سوچ پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات وہ سوچ انتقامی روپ دھار لیتی ہے جس سے معاشرہ تباہی کی طرف چل پڑتا ہے معاشرے کو اس قباہت سے بچانے کا ایک ہی حل ہے اور اس حل کا نام ہے میرٹ 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 اور میرٹ کیا یاد کرا دی ہے براہر بھائی چڑی بچاری کی کرے تھے تھنڈا پانی پی مرے میرے بھی لب میرٹ ہوئی تھی اور میری ارینج میرٹ ہوئی تھی اور ادھر دیکھیں آپ کے بھائی کی کوٹ میرٹ ہوئی ہے وہ بہت ہی ہے جائی آردم لوگوں کی میں انمیرٹ ہوں جی یہ انمیرٹ پا لکی ہوئے جی سیرا بننے جگہ نہیں سی اسی پڑی دے امتظام کرو اسی کیلٹ ہوگلانے بھائی میں میریج کی بات نہیں کر رہا میں میرٹ کی بات کر رہا ہوں میریٹ کی آپ لوگوں نے اپنا میراٹ وعدہ شروع کر لیا ہے اچھا جابرار بھائی آپ میں سمجھا میریٹ گو کہ دنیا کا کوئی ملک کرپشن سے پاک نہیں ہے فیوریٹیزم اور نیپٹیزم ہر جگہ پایا جاتا ہے لیکن پھر بھی جہاں اس کی ریشو کم ہوگی وہاں پہ بہتر معاشرہ کا قیام ہوگا اور اس کی زندہ مثال مغربی ممالک ہیں کیوں ڈاکٹ صاحب؟ ایک بڑا ویلیٹ پوائنٹ ہے بھائی صاحب کہ لوگ غریبی پر تو صبر کر سکتے ہیں لیکن ظلم نائنصافی اور احساس محرومی پہ نہیں عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ غریبی جرائم کو جنن دیتی ہے حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے اصل میں وہ احساس محرومی ہے جو جرائم کی وجہ بنتا ہے جو اس کی جڑ بنتا ہے میری طرف دیکھیں اب عبرار بھے کینگ ایڈویڈ میڈیکل کالج میں داخلہ لینا تھا میں نے میرڈ میں میں پورا اتر رہا تھا لیکن داخلہ نہیں ملا یہی تو غلط ہی ہوئی نا جاتے پروفیسر کو دو جگتیں لگا دی میں میں کہتے ہیں تو اٹھا مو ہیں جو میں ویس پہ دی گدی ہوں دی وہ دا مو بھی اٹھا سی جناب پچھے سریعہ جو بھی لگا جو بچے نے بات میرٹ پہ کی تھی میرٹ پہ کی تھی اگر پروفیسر نے بھی کیا تیرہ بھی مو ہیں جو تین کپی چینکون دی میں ویسے برار بھائی انوا واقعی داخلہ نہیں ملیایا انوا داخلہ ملنا چاہی دا سی کیونکہ کینگ ایڈویڈ کالج دے وچو چھوٹے دارے سے ڈھول کی سیکھیا اور چھوٹے چھوٹے گروپوں میں بجاتے ہیں چھوٹے چھوٹے فنکشن نہیں ہوتے شادی ویا کے ہلکے ہلکے ترکڑ دھنٹا اچھا جی ہم بات کر رہے تھے میرٹ کی تو اول تو یہاں بچوں کو میرٹ پہ داخلے نہیں ملتے اور اگر مل بھی جائیں تو آگے چل کے میرٹ پہ نوکریہ نہیں ملتی اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ بڑے بڑے قابل نوجوان ایسی ایسی نوکریہ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں جو ان کے شایعہ نشان نہیں ہے عبرار بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں میرٹ پہ نوکری نہیں ملتی میرے قزن نے ماسٹر کیا ہے نوکری کہیں نہیں ملی آج کل ماسٹر بینڈ والوں کے ساتھ بینڈ بجاتا ہے اسے گو دل لگا کے بجائے اس میں بھی ماسٹر بن جائے گا دیکھو نا وہ بی اے کیا ایم اے کیا تشلوار دے اتنی پینٹ پا رہے ہیں چلو وہ تو کوئی نہیں جن لوگوں کو تھنڈ لگتی ہے وہ یہ کام کرتے ہی ہوں گے اے اکرم صاحب نے تھڑی تلیم نے صدقے جو آج کنفرم ہو گیا تسی جاتی ہے اچھے برادر صاحب میرٹ کے نا ہونے کی وجہ سے بہت سی سماجی برائیاں بھی جنم لے رہی ہیں اور ویسے میرٹ کیوں نہیں ہے اس کے پسمندر میں بہت سی اسباب ہیں لیکن خاص طور پر ایک سبب جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے اپنی برادری کو پروموٹ کرنا ہمارے ہاں یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم لوگ عام طور پر بڑے بڑے عہدوں پر جو فائز لوگ ہیں جس کی مثال آپ ہمارے دوست بھی دیکھ سکتے ہیں جو سابق آئی جی تھے نیشنل ہائی وے کے بھٹی صاحب ان کے بارے بھی یہ باقاعدہ مشہور تھا کہ ان کے پاس کوئی بھٹی چلا جائے کئی نہ کئی نوکری ضلوا دیں گے ان کے پاس جا کے بندہ کہہ جی میں عبرار پٹی جی میں کہہ میں دلہ پٹی کہتا وہ تو تیرا چلہ پٹی ہے وہ تو تو جا کے کہہ ہے میں آرائی ہیں لیکن لوگ میں پٹی پٹی کہیں انہوں نے بڑا ہی مار ناظی میں تو کل فارم چلا جائے تو کی میں دلے پٹی دب منڈا ہوا کھلا پٹی ہمارے ہم میرٹ کا بیڑا گرک کیا ہے سیاسی برتیوں نے ہر ادارے میں ایسے ایسے نیلے نظر آئیں گے جنہیں دیکھ کے دل سے ایک ہی بات نکلتی ہے یار انہوں کنے رکھے اے بھی تو سنینجی کیا جو میں وہ گانچ نہیں کیا پریتو مرنم ویا کر لیں کنوکشن تھی نا اس میں لیکن دیکھ لیں تنخائیں بھی لے رہے ہیں مرات بھی لے رہے ہیں اور تو اور ترقی بھی لے رہے ہیں ایسا ہی ایک نمونہ آج ہم نے بھی اپنے پروگرام میں بلا رکھا ہے کیوں نہ ان سے بات کی جائے جناب تشریف لائیں جناب منیر ایمے صاحب السلام علیکم جی منیر صاحب کیا حال ہے جناب جی اللہ کا شکریف رکھیں جی اور طبیعت ٹھیک ہے آپ کی کام ٹھیک چل رہا ہے آپ کا بلکل اللہ کا بڑا قرم جی اس کو تانگ کو نیچے رکھ لیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے کیا فرق ہے ایکسیڈنٹ ہوا تو سریعہ وہ چل چل کرنا ٹیڑا ہو گیا وہ شکر ہے تانگ تک ٹھیک ہے گردن میں نہیں آنا چاہیے تانگ کا خریت ہے ویسے فرق تانگ میں نہیں آپ کے اصلے میں فرق ہے وہ پسٹول نہیں ہوتا اس میں تھوڑا سا فرق لگا آپ کو پتا ہے اس کو کبھی بھی کتا نہیں پڑ سکتا کیوں؟ جیسے یہ چل رہا ہے کتے نے سمجھنا ہے یہ ہی ٹوٹھانے لگا ہے نہیں ویسے بھی اگر پڑ جائے گا تو یہ سریعہ والی ٹانگ آگے کرتے گا چھو ماں پڑنگیاں میں انہوں بھی مار پو آتی کیوں؟ سارے سجدے گئے بھی گیاں نے پچھلے دل آتو مار تک ابراہ بھائی میں انہیں اسے پیچان لیا ہے کون ہے؟ یہ بندہ وہ ہی نہیں جو کتی دسمبر کو سپ سے انسان بنا تھا نہیں نہیں یار درہ غور کرے اینسان تو سپ بنے ہیں یہ سپ تو انسان بن رہے ہا سی تبہ چہر رہا گیا یہ تھی گھانا بنے ہیں تھوڑا تھوڑا سپ دیکھے آ تھوڑا تھوڑا سپ دیکھے آ تھوڑا تھوڑا سپ دیکھے آ بہت رہ گیا بینہ دے ہو جے لے وے کھ کے سپ ماہینوں سارت پوک سوٹے گوڈیاں پٹھو لے تھوڑا تھوڑا سپ دیکھے آ یہ دیکھا ہے یہ دوگر وہ آپ اس میں بہت گسہ آئی ہے ہوں مرے گا یا اے مرے گا آپ نے تھوڑا تھوڑا دیکھے پورا دیکھ رہے ہوں اچھا یار ایک منٹ یہ بتھاؤ تمہارا نام منیر ایمے ہے یعنی آپ نے ایمے کیا ہوا منیر ایمے کیا ہوا ایمے نہیں کیا ہوا منیر ایمے کا مطلب ہے منیر منیاری اللہ منیاری اللہ پہلے میری دکان تھی منیاری کی تو سرکاری نوکر نہیں ہو سرکاری نوکر ہوں وہ کیسے ملی پھر وہ اصل میں جس علاقے اور محلے میں میں رہتا ہوں نا وہاں پہ ہمارے برادری کے چھکبیس گارہ ہے اچھا تو کل مل ملا کے سو سو ووٹ بن جاتا ہے زکاہتے طورتے جی یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو اڈیو ہو جی نگد ووٹ تا نہیں مل دا ہوں نا تانو ووٹ مار کے کچھ جندہ ہونا ہے یار ووٹ یہ نہیں اس نے ووٹ دیئے بلہ آپ کے انفلوئنس میں وہ سوڈیٹسو بندہ جی 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 تو پھر تو پھر میری ایک سیاستدان سے ڈیل ہوئی اچھا کہ میں آپ کو سوا سو ووٹ ڈلواؤں گا اور انہیں نے مجھے نوکری لگوا دیا اوکے تو اس کا مطلب ہے یہ راک صاحب اسی طرح کا نوکری جو ہم بات کر رہے تھے نا اچھا انہوں نے پھر آپ کو نوکری دی جی 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 چڑھی بچاری کی کر رہے تھے دھنڈا پانی پی مرے ڈیل کر رہی ہیں ڈیلیاں تھے تانو مانے ڈیلو نیل تانو مانے ڈیلو نیلو وہ سیاستدان کی عالی ظرفی ہے جی ورنہ تو انہوں دے گے چوڑا دی پلیٹ نہ دوے یا بہودہ باق کر رہے ہیں میرے کوڑ لوڈیاں نا بہنیں چالا بیٹھو دے اچھا پوری بیانی میں ایک افسر ہوں افسر کونسے گریڈ کے افسر آپ پورے ستار میں گریڈ کا جناب ہے افسروں کو میں کوئی ممولی آئی اینجی دفتر جو خوتیاں کٹ دا رہندہ اچھا اب یہ تو بتائیں آپ کس میک میں میں کام کرتے ہیں جی میں تو ان میک موں میں بھی کام کر چکا ہوں جو خود کام نہیں کرتے اچھا یعنی آپ نیب میں کام کرتے ہیں نیب چھے ہو جی نیش ہی کام کر سکتے ہیں چھوڑے جی ماشاء اللہ آپ کے موں میں تریفنی بندے آپ چبل لگے ہیں جی تسی تسی کی سمجھے سے تسی کلے ہی ہو نیسے تانو نیب چھے نہیں ہونا چاہیتا جی ہو جی تو اٹھی سیت ہے تو انہوں نیر چھوڑا چاہتے ہیں اچھا تمہیں بہت سارے اداروں میں کام کیا ہے تمہارا بڑا تجربہ ہوگا یہ بتاؤ کہ یہ ریلویز کا ادارہ کیسے ٹھیک ہو سکتا اسے بند کر دیں اے سواریاں موٹے تھی چھٹی کے آیا کرے گا اور نیب کیسے ٹھیک ہو سکتا نیب تو وفات نہیں پا گیا یہ تو اس نے سپریم کورٹ والے ریمارکس دیں ہیں براہر بھائی مجھے لگتا ہے یہ پاکستان کو تالے لگوانے آیا اور ادارے بند کر کے تو ان اس فیدیاں کرنیاں نے جی آپ کی ٹانگ کیسے ٹوٹی بھئی ہے جی آپ نے دل کی بات پوچھی ہے تو ٹانگ اصل میں نا میں وہ ایک لڑکی سے نا پیار کرتا تھا اچھا یار یہ پیار کیسے کرتا ہوگا اچھا پھر کیا ہوا جی پیار کرتے تھے پھر اس کی شادی ہو گئی جان جی تیرین لگتا تو لنگ گئی ایک ایسا ہی بندہ تھا نا کسی سے پیار کر بیٹھا تو اس بچارے کی اپنا محبوبہ جو تھی اس کی شادی تیہ ہو گئی کئی اور اب اس کے پاس کوئی اور حل نہیں تھا تو اس کے پاس ایک حل تھا کہ وہ بدعائیں دیں اور خوب بدعائیں دیں اور اس نے پھر خوب بدعائیں دیں اور پھر سرو میں دیں کوئی منجی پٹھی کرے کوئی تیلوی نہ چوئے پیر رکھن کہار جتھے اتھے پینٹوئے کوئی اوڈی کالیاں بلیاں نگا ہوئے یاردہ ڈولا ہٹرے لازم یادے وقت ہوئے چھوٹی سی بریک ہے کہیں مت جائیے گا ہمارے ساتھ رہے گا شرارتوں کا سسلہ جاری ہے ملتے ہیں بریک کے بعد چھے لاکھ میں ہمیں نوکری گھر پڑ رہی ہے لاکھ روپے پلے سے ڈال لے ہم اے پونڈ دے سیرالا گالے سے ہی کہتا ہے یہ تو سیاست میں آنے سے پہلے لوگوں کے پیسوں بھی زندہ تھے وہ کیسے بیکاری تھے نا اچھا یہ تو نعرہ بڑھ گیا ایک بیکاری سب پہ باری ہم میرے ساتھ آئے ہو جی آپ کی بات ہی کر رہو ہاں میں نے رکھی ہے ساتھ بماری مرے ساتھ آئے ہو مرے ساتھ آئے ہو اور ان میں سے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا اس کا نام ہے سیاسی بھرتیاں سیاسدان اپنا ووٹ بینک مضبوط رکھنے کے لیے نوکرییاں بانٹتے ہیں اور نوکرییاں بانٹتے وقت اس بات کا خیال بھی نہیں رکھتے کہ جن کو نوکرییاں دے رہے ہیں وہ اس کے سرے سے اہل ہی نہیں ہے جی ابرار بھائی چڑی وچاری کی کرے تھے دھنڈا پانی پی مرے پی مرے جس نے رشوت دے کر نوکری حاصل کرنی ہے ظاہر ہے اس نے پہلے اپنی انویسٹمنٹ پوری کرنی ہے نا جی بلکل ابرار بھائی جس آدمی نے رشوت دینے کے لیے اتنا کرزہ اٹھایا ہے وہ کرزہ بھی تو اس نے اتارنا ہے ہورو دا کرزہ ہوتا ہے شریکہ نے لاؤنا جی بلکل بات تو صحیح کر رہے ہیں کرپشن کی سب سے زیادہ جلدی انہیں ہوتی ہے جو اپنی بیوی کا زیور گریوی رکھ کے پیسے اٹھا لیتے ہیں اچھا جی ہمارے ساتھ بھی ایک سیاسی شخصیت اپنے سیکٹری کے ساتھ موجود ہے اور ان کے پاس سنا ہے کہ کچھ نوکرییاں ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کن خوش نصیبوں کو ملتی ہیں تو جی جنب جی وہ کوئی سبائیداروں میں سامیہ خالی تھی اس سلسلے میں بیٹھے ہیں جی اچھا اپنی سی وی دیں تو یہ ساتھ آپ کے سیکٹری ہیں نا جی سیکٹری اور کٹا بجر سیکٹری یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ تو کٹا مجھے ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ کا اور میرا کٹے سٹے کا رشتہ ہے بیسے خالی کٹا کہہ کے آپ ان کی انسلٹ کر رہے فٹ کٹا کہو تو فٹ ہی دیکھا نا یہ دیکھا جو بھند ہیں وہ ہی بھند ہیں آپ نہیں بن سکتے امرار بھائی مجھے لگتا ہے یہ جو سیکٹری ہے نا یہ صرف چودری صاحب کو دربار سے لنگر لا کے دیتا ہے بس صرف لنگر نہیں لے کے آتے دربار پہ مل کے دونوں دمال بھی ڈالتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں جی یہ میری آجزی ہے جی سار یہ آپ کی آجزی نہیں آپ کی بشرمی ہے لیکن یہ جو بتائیں یہ جو نوکریوں ہیں جی جی یہ آپ میرٹ پہ دیں گے جی جی یہ نوکریوں میرٹ پہ دی جائے گی اچھا کیا میرٹ کیا ہے آپ کا جی پانچ لاکھ رپے اہم اوہو یہ میرٹ نہیں ہے یہ تو پھر رشوت ہے رشوت نہیں ہے برار صاحب پانچ لاکھ رپے میں سرکاری نوکری مل رہی یا اور کیا لینے اتنے میں تو گھر بھی نہیں پڑتی چھے لاکھ میں ہمیں نوکری گھر پڑ رہی ہے لاکھ رپے پلے سے ڈال لیں ہم اہ پونڈ دے سیرہ اللہ گالے صحیح کہتا ہے یوں مکھی ہے جی دینا روٹی تو پھر دینا سالن تھے تو فائی کرو جی عوامنا بحث نہیں کری دی چھڑ دے اے ہمارے شتان جے پانچ پانچ لاکھ رپے میں تم نوکیاں دو نوکری ہیں تو پھر تو تم بیچنے کے لیے آئے ہو نا نوکری ہیں لوگوں کے وہ رسان تو نہیں کرو گے اور پھر میرٹ کی تو دھجیاں اڑائیں گے کیونکہ جس کے پاس قابلیت ہوگی اس کے بعد پانچ لاکھ نہیں ہوں گے اس کو تو نوکری نہیں دیں گے آپ لوگ تو وہ اور کوئی نوکری کر لے وہ سرکاری نوکری نہ کرے ہمارے پاس تو جو آیا نا جی پانچ لاکھ رپے ہے یہ کوئی پیسے نہیں لے رہے ہم اور نوکری ہیں بھی ان کا حق بنتا ہے جن کے پاس دولت ہے جیٹا مزدور ہے وہ مزدور ہی لے گا نا اور نوکری واسطے تھے عبرار بھائی بہت زیادہ پیسے لیندے ہیں یہ پانچ لاکھ جو ہے نا یہ نوکری لینے والے کی فیملی کا صدقہ لیتے ہیں جس طرح ان کی بقالت کر رہے ہو ادھر یہ آکے بیٹھ جو پھر صحابہ تمہارے ساتھ بیٹھ کی ایسے باتیں کر رہی ہے ایسے اتنا تھے پھر چڑی بچاری کی کر رہے تھے سپیڈ سے ختم ہو رہی ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ سرکاری نوکری والے کے ساتھ آپ لوگ سیلفیاں منوائیں گے سخاوت یار یہ دیکھو یار یہ بندہ جو ہے یہ لوگوں کے پیسوں پہ امیر ہو رہا ہے پھر مجھے آپ پہ افسوس ہو رہا پھر بندہ کہہ رہے ہیں ان کو آپ یہ کہیں کہ یہ مطلب کون ہے دو سو بندے کے پیسے کھا جائے گا اور دس بندوں کو نوکری دے گا اس کو پیچھے پیچھے ایک سو نوے بندوں کو پیچھے پیچھے پھرائے گا کہ تمہارے پیسے دے رہے ہیں بڑھ کے آ رہے ہیں ہم وہاں تے نور ویکھوئے نہ دے اب بھائی جان جب ہم نے ایک سو نوے بندے کے پیسے واپس کرنے ہیں نا انہوں نے اتنا اچھا کہنا ہے مجھے ایندہ لیکشنوں میں مجھے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ووٹ مجھے ہی دیں گے کہ یہ پیسے واپس کر رہا ہے اور جناب ہم اس کو پیسے واپس ہی تب کریں گے جب وہ ووٹ ڈال لیں گے یہاں میں برطانیہ کے معروض صحافی اناٹری لیوین کا ذکر کرنا چاہوں گا اس نے بڑی شاندار کتاب لکھی ہے پاکستان اہارڈ کنٹری ہمارے سیاستدانوں کا جو رویہ ہے پورا اس میں دکھایا ہے اس نے کہ کیسے ووٹر اپنی برادری کو پہلے ووٹ دیتا ہے پھر سیاسی پارٹیاں بھی برادری کو سامنے رکھتے ہوئے ٹکڑ دیتی ہیں اور پھر ایسے ہی سیاستدان سامنے آتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں عوام کا یہ برا حشر کرتے ہیں عوام کو مزید محکوم بناتے ہیں ان کو غیر تعلیمی آفتہ رکھتے ہیں اور برادر صاحب سیاستدانوں کے اسی رویہ کی وجہ سے ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ اس ملک میں کام ہی نہیں کرنا چاہتے وہ اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں دوسرے ممالک میں جا کے تو اگر یہ اپنا رویہ درست کر لیں تو میرا خیال ہے ہمارے بہت سارے ایسے ٹیلنٹیڈ سٹوڈنٹس ہیں جو اس ملک کے لیے اگر کام کریں تو ہمارا ملک ترقی پذیر سے ترقی آفتہ ممالک کے ساتھ میں شامل ہوتا ہے کتنی اچھی آپ نے بات کیا ہے میرے موں کی بات آپ لوگوں نے چھین لیا ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے اسی معاملے میں اسی وجہ سے میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے بتائیں زندگی میں کبھی آپ نے کسی کو میرٹ پر نوکری دیا ہے جی برار بھائی ان سے کیوں بیعث کر رہے ہیں یہ تو سیاست میں آنے سے پہلے لوگوں کے پیسوں بھی زندہ تھے وہ کیسے بیکاری تھے نا اچھا یہ تو نعرہ بن گیا کیا ایک بیکاری سب پہ باری اب میرے ساتھ آئے ہو جی آپ کی بات ہی کر رہا ہوں ہاں میں نے رکھی ہے ساتھ بماری یہ ویسے سکانو کلٹا ٹنگڑا پا ٹیلو آ رہی بڑا بھائی تیرا تھنڈے سالنرگاہ سہرے تھنڈے سالنرگاہ کمالی کیوں نہیں جا سکتی میں اندر جاؤں گی میں اسلام علیکم سوئی صاحب آپ کا چپڑا سی مجھے اندر نہیں آنے دے رہا تھا کہہ رہا تھا ایک سور پر کا کار لگے گا کون ہو آپ کون ہو میں کون ہوں ہاں میں ایک بے روزگار پڑھے لکھی عورت ہوں آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں لیے آپ کی سرخی بتا رہی ہے آپ قریعت سے ہیں جی میں ٹھیک تھاک ہوں بڑی غصے میں لگ رہی ہیں اب کیوں کیا ہوا بے روزگاروں مجھے نوکری نہیں مل رہی بے روزگاری کا مطلب ہے کہ آپ کو غصہ آ جائے فوراں جائر سے بات اتنے عرصے سے بے روزگاروں میں آپ کو نوکری چاہیے نوکری لینے آئی اور تاڑے کی دائی پلے مشہور نے پہچان لیا آپ کو یار کیوں حسرے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کیوں حسرے ہیں آپ کا نام ڈاکٹر طاہر ہے نا نہیں نہیں دائی پلے سے بجھے پریزیلنٹ یاد آگئے اس لیے آگئے آج کل سیاست آئی ہی ان ہاتھوں میں گئی ہے کوئی چائے بیچنے والا کوئی دائی پلے چنالوں کو ٹیٹا بلے کرنا آج جی ذرا ان سے بات کرتے ہیں جی آپ نے کہاں تک پڑھا ہوا ہے خاتون جی میں پہلی کلاس سے لے کر ایم فیل تک فرس دویجن میں پاس ہوئی ایم فیل تک جی جی میٹرک ایف ایسی بی ایسی میں میں فرس پوزیشن پر آئی ہوں ہاں اچھا جی چوہ صاحب بڑا ڈیزرونگ کیس آگیا جی میرٹ پہ آگئی بچی آنے نہیں کیا بات ہے لیکن پانچ لاکھ رپے آسات چاہیے کیا ہم میرٹ کی بات کر رہے ہیں میرٹ میرٹ آو تو آپ رشوت مانگ رہے ہیں آنے نہیں محترمہ اس سے رشوت نہ کہیں آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے پڑھی لکھی ہیں آپ کو کہ سرکاری نوکرییاں کتنی مشکل ہیں اللاؤنس ڈال کر آپ کی مہانہ پچاس ہزار تنخواہ ہو جائے گی اور پانچ لاکھ تو یوں پورا ہو جائے گا ہالو اچھوٹ بول بول کے دیکھو ایدھا موہ یہ جو ہوگی ہے بسے گوشت تو تیرا موہ تو کترینہ کیا مانگ رہی ہے نا ادھا رہا کترینہ نے جب بھی کچھ مانگنا ہوتا تم سے ہی مانگتی ہے دے دو آپ کے پاس کیا ہے نوکری ہے نا اس لڑکی کو دے دو وہ اپنی سالی کو رہنے دو اس بیسے بھی کالی جی دفتر جب بیٹھی سونی بھی نہیں لگے گا اس سے نوکری دے دیں صلاح ایوی ہوتے ہیں رکھی میں تھا کہ اسی پر جائی نوی بالا ہوتے میں نوکری دے دیتا ہوں پانچ لاکھ آپ مجھے دے دیں کیونکہ بعد میں آپ نے حساب لینا ہے تو میرا حساب تو برابر ہو نا دیکھے ابراہر صاحب آپ نے آپ کے سامنے سریں عام انہوں نے رشوت کا بزار گرم کر رکھا ہے ہاں یہ تو ہے ڈاکٹر صاحب مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ رشوت چنگا کام کوئی کرنا نہیں رشوت لینوں ڈرنا نہیں ملک دا پتھا بھائی جو تو گیت خوشی کے گائی گئی جو ڈاکٹر صاحب بھائی آج بڑے مصروف لگ رہے ہیں لگتا ہے آج خموشی اختیار کیوئے ڈاکٹر صاحب آپ اس صورتحال پر کیا کہیں گے کیا کر کے رہے ہیں آپ میں اسی کے حوالے سے چند شیئر لکھ رہا تھا اچھا آپ کی نظر کرتا ہوں کہ وہی ترقی کرتا ہے جو پچھوں تگڑا پا جی اچھا وہی ترقی کرتا ہے جو پچھوں تگڑا پا جی میرٹ کی باتیں نہ پوچھو بیرٹ کیسا پا جی اور چٹ منسٹر کی ہو تو پھر انٹرویュ یوں ہوتا چٹ منسٹر کی ہو تو پھر انٹرویو یوں ہوتا چاہے اس کرسی پہ پھر بٹھا دو کوڑا کھوتا اور چٹ ہو پاس تو انٹرویو میں ایسے کوچھیں چٹ ہو پاس تو انٹرویو میں ایسے کوچھیں ہفتے میں دن کتنے ہوتے ہیں بس یہ بتلا دیں جس کے پاس نہیں پرچی یا اپنی ذات دہ نہیں ہو سمجھو اس کی ہر گئی question ایسے پوچھیں کئی ہو یہ بتلاو ہٹلر نے جب پہلی جنگ لڑی تھی یہ بتلاو ہٹلر نے جب پہلی جنگ لڑی تھی کس نائی کے ہاتھوں اس کی چوتھی شیو ہوئی تھی اور کتنی ایج تھی پہلی بار نہائے جب بتلاو کتنی ایج تھی پہلی بار نہائے جب بتلاو لگے تھے کتنے ڈونگے اور سابن کا نام بتاؤ اور ڈرائیور کے اہدے پہ رکھ لیتے ہیں انہ پا جی میرٹ کی باتیں نہ پوچھو میرٹ کیسا پا جی نازم بکتو آئے چھوٹی سی بریک کا قیمت جائے گا ملتے ہیں بریک کے بعد آج میں آپ کے ساتھ ایک معلومات شیئر کرتا ہوں یا اللہ خیر تو تو تے انجڈر رہے ہیں جو میں تیرا راز کھولنے لگے جے انہاں راز کھول گیا تھے تو کاناں لگیا ناں ایڈا چانجر دی پاما چھا نکار شکر ہے تم نچنالی چلو ہو گیا ناں تو میرا ہزار کھول جاناں سی ایڈا بہادر چوری صاحب سینہ تان کے مچھر لڑواندہ ہے کئی مچھران دے داندھی ہے تو سینج رہ گیا ناں بریک سے واپسی پہ آپ کو خوش آمدد کہتے ہیں ناظرین آج ہاں ایک پڑی لکھی خاتون بڑی پریشان نظر آتی ہے بیچاری نوکری کی تلاش میں تی ایم فل کیا ہوا ہے لیکن پتہ نہیں کب سے نوکری کی تلاش میں ابھی تک اس کو نوکری صرف اس لیے نہیں ملی کہ اس نے رشوت نہیں دی ایسے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اور رشوت نہ دے سکنے کی وجہ سے بیچارے ساری عمر بے روزگار رہتے ہیں جی جی بالکل یہ وہی بات ہے جو بھی بریک سے پہلے میں بات کر رہا تھا رضم میں میں پورے وسوق سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ سندھ میں 90% سرکاری عہدوں پر وہ لوگ فائز ہیں جو یا تو کسی تگڑی برادری سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کا تعلق کسی سیاسی گھرانے سے حالانکہ ڈپارٹمنٹ کو ضرورت نہیں ہوتی آسامیاں ریز کی جاتی ہیں تاکہ ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے جن کا پریشر ہوتا ہے حکمرانوں پہ اور سندھ کے اندر تو یہ ہو رہا ہے اور بڑے عرصے سے ہو رہا ہے یہ سندھ کے اندر ہر جگہ پہ یہ چل رہا ہے برار بھائی چوئی صاحب تو اس خاتون کو تو نوکری دیں یاد لے ہو پانچ لکھ چوئی صاحب آپ نے پانچ لکھ پورا لینا ہے جی تو کی تو دینا بیٹا تیر کو تنی میں آپ کو ایجید کیسے دے سکتا ہوں پانچ دفعہ لکھ کی لنگ ڈالتا ہوں تو پانچ لکھ کی یار میں کہہ رہا ہوں کہ بیجتی ہے یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں بیجت ہو جیں گے ہم دیکھو کوئی گنجش ہے تھوڑی بہت او چوڑری صاحب پیسے پکڑ چکے ہیں ہاں پیسے پکڑ چکے ہیں جی سب سے واقعی ضمیر مار گیا تاڑے یہ خمیرے آٹے کی کیا مطلب یا تو ضمیرے آٹے کی روٹی ہو اگر آپ تو تھوڑا بہت جانتے ہوں گے ہم سیاست دانوں کا ضمیر جو ہے نا چار سال سویا رہتا ہے آخری سال جاگتا ہے اچھا کون سا سال ہوتا ہے وہ جس سال میں لیکشن ہونے ہوتے ہیں اچھا آپ میری بات سنیں یہ آپ ضمیر کی بات کر رہے ہیں یا اندر کے حیوان کی بات کر رہے ہیں ان دنوں تو میں کہتا ہوں حیوان باہر آ جاتا ہے اور ان کا تو گرم حیوان ہے اچھا جی اب چلتے ہیں اپنی کو ہوسٹ کے پاس لیکن اس سے پہلے آج میں آپ کے ساتھ ایک معلومات شیئر کرتا ہوں یا اللہ خیر تو تو تے انجنرے ہیں جو میں تیرا راز خولن لگیا یہ انہوں راز خول گیا تھے اسے کانا لگیا جانا ہے چانجردی پاما چھنکار واہ 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 شکر ہے تم نچڑانی شروع ہو گیا نہیں تو میرا ہزار کھل جانا سی اچھا جی میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بڑی انٹریسٹنگ انفرمیشن شیئر کرتا ہوں جب مجھے بھی پتا چلا تو میرا سر بھی فخر سے بلند ہوا اور میں بڑا خوش ہوا اور میرے لیے یہ نئی بات تھی جو میں نے لرنڈ کی کہ لفظ پنک پینثر سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں ایک کارٹون سا آ جاتا ہے جبکہ یہ ٹائٹل ایک بہت بڑے مسلمان فاتح کا ہے جن کا نام ہے رکن الدین بیبرس یہ ٹائٹل انہیں مغربی مورخین نے دیا تھا جبکہ اسلامی تاریخ میں انہیں اب الفتوخ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ دنیا کی تاریخ میں لڑی جانے والی دس بڑی جنگوں میں سے دو جنگوں کے فاتح رکن الدین تھے رکن الدین بیبرس بلا شبہ یہ اسلامی تاریخ کا بہت بڑا نام ہے اور ان کے حوالے سے میں ایک دلچسپ بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیبرس ایک غلام تھے یہ ترکی میں پیدا ہوئے شام میں انہیں بیچا گیا اور پھر جب انہیں آزادی ملی تو یہ فوج میں شامل ہوئے اور اپنی بہادری دلیری اور مستقل جنگی بہارت کی بنا پر انہیں سپا سالار کا حدہ دیا گیا اور ایک بات اور جو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ وہ واحد جنگجو ہیں جنہوں نے حلاقو خان جیسے صفاق اور حیبتناک شخص کو شکست دی تھی حالی میں معروف کولم نگار حارون و رشید صاحب نے بھی اپنے کولم نگار صاحب ان کا ذکر کیا تھا رکن الدین بیبرس کی زندگی کی فتوحات پر ایک فلم بھی بنی ہے جس کا نام ہے سلطان بیبرس یہ فلم انٹرنیٹ پر موجود ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے بھائی 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 بہتر لوگوں کو کیسے کیسے ٹیٹل دیے جاتے ہیں پینثر ٹیگر تیسا ڈیورگن لوگ کی پیار نال کہنے دنے کالو پیرا پینہ ٹیگر پتہ نہیں پاپڑ پاپڑ بھی کہتے ہیں بات تو بات کو کٹنے تو بڑھ کے لاتا مار دن 때도 لیں کان ٹوٹا گین لگ پیندے بھائی ووٹ میں جنگیں لڑی ہیں تس ہی بماریاں نہ لڑے اور میں نے تو بہادری کے اتنے نمونے بیش کی ہیں اور مجھے کوئی ٹیٹل نہیں ملا یار ویسے تُم سب سے زیادہ وہ جو کاٹور ویلا پینک پینثر ہے نا اس کے ساتھ ہوری شکل ملتی ہے ایسے افرار بھائیے یہ ہو دا ہی منڈا ہے افرار بھائیے نے بڑی ہیں جنگا لڑیاں نے بندے دیا گا تنی پہلے دہور چے تلوار ہوتا بڑا بادرہ جی کتے دے موچو بسکٹ کھولنگا تیفیر انہوں نے کہا دا میں کل تینوں نے سی اتا کھوایا یہ تو بہت بادرہ جی یہ تو ڈرتا مارا یہ مچھر مار جلیبی نہیں استعمال کرتا کیوں کہ اس کے دویں سے ہی نہ ستم ہو جاؤں میں تو ڈرتا ہاں یہ جوان شیمپو سے ہی نہ تھا کہیں میں مار نہ جاؤں یہ بڑا تیز آدمی ہے جی اپنے گھر والوں سے دھوکے سے پیسے لیتا ہے اپنے ٹیڑھے جلیبیاں رہا کے کہندہ میری آندرہ بہر آگئی ہے اور ویسے بھی اپنی کمیز اتار کے ورکشاپ کے آگے جا کے کہتا تھا میری مدود کرو سمیتے تو سی گئی ہے وہ گئی یہ ایڈا بہادرے چوری صاحب سینہ تان کے مچھر لڑواندہ ہے کئی مچھران دے داندی ہے سینہ جو رہے گا اچھا اچھا ہے وہ بندہ ہے جنہیں کئی مچھران دے داند کھٹے کیتے ہیں اچھا جی چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنی کو ہوسٹ کے پاس اور لیٹسی کے ان کے پاس آج کیا معلوم آتے ہیں کیا ویڈیوز ہیں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے میں ابھی آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھا رہی ہوں جس میں ایک اکیلہ لڑکا تین تین کتوں سے مقابلہ کر رہا ہے مار بھی رہا تھے باچ بھی رہا ویسے یہ بہا تھے بڑا بادر بندہ کتوں تھے اکی ماننی دا تینہ نار لگا ویڈیوز ذرا غور سے دیکھیں کتے کسی بات کی وجہ سے اس کا لیاب کر رہے ہیں بڑی خطرناک آنکھ پائیے آپ نے کتوں پہ کافی ریسرچ کیے آپ نے لو جی میرا خیال ہے منڈے دا نا کتیاں دے نار کو لہن دین دا معاملہ چل رہے ہیں کتیاں کو لو کوئی نوکری لی پیسے تے نہیں پھڑے نہیں جی یہ نے کوشش کرنی ہے پیسے تے دوسرے ان کو پھڑے لی نوکری کتیاں نہیں ملنی نہیں جی نہیں کتوں نے پیسے دیئے نہیں تھے لیئے تھے خودیر حضرات یہ تھا آج کا ہمارا درجہ شرارت لیکن آج جو گانا میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں دراصل وہ گانا نہیں ایک کلام کہہ لی جی اور بڑے جلے ہوئے دل کے ساتھ میں نے لکھا تھا آج کے حالات کو ذہن میں رکھ کے لکھا تھا اور اس سوچ کے ساتھ کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اس کو غور سے سنیے گا اور امید ہے کہ ہم سب اس پر عمل بھی کریں سب جلائیں گے روشنی ہوگی اس جالے میں فیصلے ہوگے روشنائی بھی خون کی ہوگی اور وہ فا کا کش کلک جس میں جتنی چیخوں کی داستانیں ہیں ان کو لکھنے کی آرزو ہوگی سر جلائیں گے روشنی ہوگی اس گزانے میں فیصلے ہوگی سر جلائیں گے روشنی ہوگی میں زو اکبال کا پڑوسی ہوں ایک تڑپ میرے خون میں بھی ہے آنکھ میں سلسلہ ہے خوابوں کا ایک مہک میرے چار سو بھی ہے جھوپڑی کے نصیب تد لیں گے بھر کہیں انقلاب آئے گا بیٹھ رہنے سے کچھ نہیں ہوگا ایک دل انقلاب آئے گا جتائیں گے روشنی ہوگی اس گزانے میں فیصلے ہوگی سر جلائیں گے روشنی ہوگی اب بحضور سرکاری دورے پر ہیں یار دربار تھے گیمارہ کھلی دیوان کو واج میں لسے جڑا اے تو باجے دی ٹوٹی تھے آترا کلاریڈے سے کنجوی ہوگی دست باجہ آپ خود اب جاتے ہیں یا کمر میں سے بندہ پکڑ گیا ایسے دباتا ہے تو پھر آپ کی ہواہ نکلتی ہے پکڑتے کیا ہیں جی میں جیکی چندہ سانڈو ہوا جی اتنا میں نوڈل کھانا ہوں ان کی کمسی تو مجھے لگ رہی ہے سارے بالا گانجا نیسا